اس لیسن میں ہم ایک فلیگ بنائیں گے اور اس فلیگ کو ایک خاص انوائرمنٹ کے اندر لہراتا ہوا بھی دکھائیں گے اس کے لیے آپ سب سے پہلے اپنے اس کیوب کو ڈیلیٹ کر دیں ایکس پریس کریں اور انٹر کر دیں شفٹے سے آپ میچ میں پلین کی آپشن پر کلک کریں آر پریس کر کے روٹیٹ کریں گے ایکس ایکسس کے درہو ایکس پریس کر کے اور کی بورڈ سے نائن زیرو یعنی نائن ٹی پریس کر دیں اور انٹر کا بٹن پریس کر دیں اس طرح یہ نائن ٹی کے انگل پر روٹیٹ ہو گیا ہم سکیل کر لیتے ہیں اس کے لیے کی بورڈ سے ایس کا بٹن پریس کریں اور ایکس ایکسس کے الانگ ہم نے اس کو سکیل کرنا ہے اس لیے ایکس کا بٹن بھی پریس کر دیں تھوڑا سا سکیل کر کے کلک کر دیں ٹیپ کا بٹن پریس کر کے ایڈیٹ موڈ میں جائیں اور اس کے اوپر رائٹ کلک کر کے سب ڈیوائیڈ کی آپشن پر کلک کر دیں اس کی سائٹ پہ جو مینیو آتی ہے اس میں نمبر آف کٹس آپ فیفٹی کر دیں اس کے بعد آپ اس کے سب سے یہ لیفٹ سائٹ والے ویٹسز کو سیلیکٹ کرنے کے لیے ماؤس کو ڈرائگ کریں جب یہ سیلیکٹ ہو جائیں ویٹسز ہم چاہتے ہیں فلیگ ہمارا جو ہے یہ باقی تو کپڑا بن جائے گا لیکن یہ والی سائٹ فکس رہے اس لیے ہم نے یہ ویٹسز سیلیکٹ کی ہیں ان کو سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں اور پراپٹیز میں اس آپشن پہ آئیں اوبجیکٹ ڈیٹا پراپٹیز اس پہ کلک کریں اور یہاں پلس کا بٹن دوبار دیں ویٹسز گروپ میں اس گروپ کا نام کچھ بھی رکھ دیں میں یہاں نام پین رکھ رہا ہوں اور اس کے بعد یہ اسائن کا بٹن یہاں سے پریس کر دیں ٹیپ کا بٹن پریس کر کے آپ اپنے اوبجیکٹ موڈ میں آ جائیں فیزکس کی پراپٹی میں آ کے آپ یہ کلاث کی اپشن پہ کلک کر دیں اور نیچے شیپ کی اپشن پہ آ کے پین گروپ اس پہ کلک کریں یہاں وہ پین نام جو آپ نے ابھی ویٹس گروپ بنایا تھا وہ موجود ہے اس کے اوپر کلک کر دیں اب اس کے اوپر آپ کا یہ کلاث اپلائی ہو چکا لیکن پین گروپ کے اوپر اپلائی نہیں ہوا وہ وہاں پہ اپنے جگہ پہ رہے گی باقی حصہ کپڑے کی طرح لہرائے گا پراپٹیز میں موڈیفائر پہ آئیں ایڈ موڈیفائر سب ڈویئن سرفیس کا موڈیفائر اپلائی کر دیں اور اس کے علاوہ اس کے اوپر رائٹ کلک کر کے شیڈ سمووٹھ بھی اپلائی کر دیں اب اس کو ایک دفعہ چلا کے دیکھ لیتے ہیں تو یہ ابھی کپڑے کی طرح ریک فلیک کی طرح موو کر رہا ہے ہم اس کے ساتھ ایک سٹک بنانا چاہتے ہیں جس کے ساتھ یہ ہولڈ ہوگا اس کے لیے آپ شیفٹ اے کریں اور ایک سیلینڈر کو سیلیکٹ کر لیں گراب کر کے اور ایکس پریس کر کے تاکہ ایکس ایسز میں چلے آپ ایک سائٹ پہ لیں کلک کریں اب آپ نے اس کو سکیل کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کی بورڈ سے ایس پریس کریں شیفٹ کا بٹن دبا کے زیڈ پریس کریں تاکہ یہ صرف ایکس اور وائی ایکسز میں سکیل ہو زیڈ ایکسز میں بھی سکیل نہ ہو اور ایک سٹک سے بن جائے اب دوبارہ سے ہم چاہتے ہیں اس کی لیندھ بڑھ جائے دوبارہ سے ایس پریس کریں لیکن اب ہم سکیل کرنا چاہتے ہیں لمبائی میں یعنی زیڈ اب زیڈ پریس کریں اور اس کو کھینچ لیں اب یہ سٹک اس کی لمبی ہوگی ہے اب اس کو گراب کر کے ایکس ایکسز کے ایلونگ ہی اپنے فلیک کی طرف لیں پھر گراب کر کے اس کو زیڈ ایکسز میں نیچے کی طرف لیں اور ساتھ ہی اسی سٹک کے اوپر فیزکس میں جا کے کولین کی آپشن اپلائی کر دیں تاکہ کپڑا اس کے آر پار نہ ہو اس کے ساتھ جس ٹچ کر دیں اس کے بعد اب ہم اس سٹک کے اوپر مٹیریل اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ مٹیریل پہ آئیں نیو پہ آئیں اور اس مٹیریل کو آپ براؤن کلر یا کوئی کلر ہے جو آپ دینے چاہیں اپلائی کر دیں ہم نے اپنے اس کلاث کے اوپر مٹیریل اپلائی کرنا ہے ہم نیو پہ آتے ہیں بیس کلر کے ساتھ جو ایک نشان ہے اس کے اوپر کلک کرتے ہیں اور ایمیج ٹیکچر کے اوپشن پہ کلک کرتے ہیں اوپن کے اوپشن آئے گی جہاں پہ آپ نے کوئی بھی جیسے ڈسٹوپ پہ یا جہاں پہ بھی آپ نے کوئی ایمیج رکھا ہو اس کو آپ کلک کر کے اوپن کر لیں جیسے میں نے یہ بلینڈر کا ہی لگا دیا ہے اب اس کے بعد ہم نے شیڈنگ کی اوپشن پہ جانا ہے اور وہاں پہ اوپجیکٹ کی جگہ ورلڈ کو سیلیکٹ کرنا ہے تاکہ ہم انوائرمنٹ چینج کر لیں یہاں پہ ایڈ کی اوپشن میں جا کے انوائرمنٹ لکھنا ہے تو یہ انوائرمنٹ ٹیکچر کی اوپشن آپ کے سامنے آجائے گی اس میں اوپن کی اوپشن پہ جائیں اور جہاں پہ آپ نے اس کو رکھا ہے کسی ایمج کو جیسے میں نے یہ لگانا ہے ایچ ڈی آر آئی ایمج جو کہ انٹرنیٹ سے فری مل جاتے ہیں اس کو آپ اس کی جگہ لگا سکتے ہیں اب یہ بیگرونڈ والا میں ڈیلیٹ کر رہا ہوں اس کی کلر کی اوپشن کو سرفس کے ساتھ میں ٹچ کر رہا ہوں دوبارہ سے لے آؤٹ میں جا کے رینڈر ویو میں جا کے اس کو ہم چاہتے ہیں کہ یہ جب انیمیشن چلے تو یہ لہراتا ہوا نظر آئے اس کے لئے ہمیں یہاں پہ ایک فین بھی یعنی وینڈ ایر لگانے پڑے گی شفٹ ا کی اوپشن پہ آئیں اور فورس فیلڈ میں یہ وینڈ کی اوپشن پہ کلک کر دیں اب آپ اس کو جی پریس کر کے اور ایکس پریس کر کے تھوڑا سا لیفٹ سائٹ پہ لے آئیں روٹیٹ کریں وائے ایکسز پہ کی بورڈ سے آر پریس کریں اور نائنٹی پریس کر دیں تاکہ نائنٹی ڈگری پہ یہ روٹیٹ ہو جائے اور انٹر پریس کر دیں اس کے لئے آپ فیزکس کی پروپرٹی میں آئیں آپ اس کی سٹریندھ کو سیون تھاؤلنڈ کر لیں اور انیمیشن پلے کر کے دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فلیگ اب ہمیں کپڑے کی طرح لہراتاو اندھر آ رہا ہے